کینیڈا کے ورک ویزا کے حوالے سے دو امپورٹنٹ چیزیں اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے ایک تو یہ کہ کون سی ٹاپ تھری ریکلوٹمنٹ ایجنسیز ہیں جن کے تھوہ آپ کینیڈا میں فری ورک پرمٹ لے سکتے ہیں دوسرا 2023 میں کون سی ان ڈیمانڈ پروفیشنز یا جوبز کینیڈا میں رہی ہیں ہم دوسرے قویشن سے سارٹ کرتے ہیں کہ کون کون سی جوبز ہیں وہ ان ڈیمانڈ رہی ہیں اور جو ایمپلوئیرز جن جوبز کے لیے جو ہے وہ ایمپلوئیز ڈونڈتے رہے ہیں اس میں جو ٹاپ آف دی لیسٹ ہے وہ گروت یا پروڈیکٹ جو مارکٹنگ مینجرز ہیں ان کے لیے ہیں دوسری ڈسپینسری ٹیکنیشنز ان کو چاہیے سسٹینیبیلٹی مینجرز یوزر ایکسپیرینس رائٹر آئی ٹی اسوسی ایٹس سائٹس ریلائیبیلٹی انجینئر جو سیول انجینئرز ہیں کسٹمر سرویسز اسوسی ایٹس ویلیویشن انیلیٹسٹ سیکیورٹی انجینئرز ڈیٹا انجینئرز ای کامرس کوارڈینیٹرز سائبر سیکیورٹی سپیشلیسٹ کروز شیڈیولر میڈیکل رائٹر اور میڈیا پلینر یہ وہ جوبز رہی ہیں جو کینیڈا میں ایمپلوئیرز جن کو ترجیح دی ہے جن لوگوں کی اپلیکیشنز یا سی ویز ان کے پاس آئی ہیں تو انہوں نے ان کی بیس پہ جو ہے وہ ان کو ورک پرمٹ دیئے ہیں اب دوسرا جو ہمارا سوری پہلا جو کویسچن تھا وہ یہ تھا کہ کونسی ٹاپ تھری ریکریٹمنٹ ایجنسیز ہیں جو کام کر رہی ہیں اور ان کی بیس پہ آپ فری ورک پرمٹ لیتے ہیں اور وہ آپ سے چارج نہیں کرتے ایک چیز یاد رکھیں جب بھی آپ کسی بھی اس طرح کی ایجنسی یا پلیٹ فارم پہ جائیں تو آپ دو سے تین چیزیں دیکھیں کہ آپ کی جو ریلیونسی ہے کیا اس میں ان کی ایکسپرٹیز ہیں یعنی ہو سکتا ہے کچھ کمپنیز ایسی ہوں جو جیسے میں نے یہ ساری چیزیں بتائی ہیں اس میں کوئی ڈاکٹر نرسز کو ڈیل ہی نہ کرتا ہو کوئی ایسا ہو جو انجینئرز کو ڈیل نہ کرتا ہو کوئی ایسا ہو جو آئیٹی سیکٹرز کے لوگوں کو ڈیل نہ کرتا ہو تو آپ پہلے یہ دیکھیں کہ جس کمپنی کو آپ کنسیڈر کر رہے ہیں کہ میں اس کی بیس پہ اپنا ورک پرمٹ لوں گا کیا وہ میرے والی جو فیلڈ ہے اس میں سپیشلائزڈ ہے یا نہیں ہے کریڈیبل ہے یا نہیں ہے اس کے لنکیز کی اس طرح سے ہیں یہ آپ سمپل اس کی ویب سائٹ پہ جا کے اس کے سوشل میڈیا پریٹ فارمز پہ جا کے آپ یہ لے سکتے ہیں اور اس کام کے لیے ایجنٹس آپ سے اچھے خاصے پیسے لیتے ہیں لیکن آپ اگر خود سے یہ کام کریں گے تو ان سے اچھا بھی کر لیں گے اور لیابلٹی اور آپ کو سیٹسفیکشن بھی ہو جاتی ہے کہ یار یہ کام ٹھیک ہے تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ان چیزوں پہ ضرور فوکس کیا کریں اس میں جو نمبر ون ہے وہ ہے آؤٹ پوسٹ وہ میں یہاں پہ لکھ بھی دوں گا منشن بھی کر دوں گا دوسری جو ہے وہ ہے دریک انٹرنیشنل تیسری جو ہے آئس لینڈ ریکریوٹنگ یہ میرے نالج کے مطابق یا میری جو انفرمیشن اس کے گارڈنگ دیئے یہ ٹاپ تھری ریکریوٹنگ ایجنسیز رہی ہیں ٹوئنٹی ونٹی تھری میں تو آپ ان کو کنسیڈر